السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سے خیریت سے ہوں گے ایک مستری کی اقل مندی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں آج سے سات سو برس پہلے اسفہان میں ایک مسجد تیار ہو رہی تھی مکمل کام ہو چکا تھا چھوٹے چھوٹے کام باقی تھے تو وہاں سے ایک بڑی خاتون کا گزر ہوا وہ بڑی خاتون جب مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی تو وہ رک گئی اور مینار کی جانب دیکھنے لگی مینار کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بڑی خاتون بولی یہ مینار میری نظر میں ٹیڑھا نظر آ رہا ہے اس پر جو کاریگر وہاں کام کر رہے تھے وہ ہسنے لگے کہ یہ بڑی خاتون مینار کو ٹیڑھا بتا رہی ہے اس عورت کا مزاق اڑانے لگے اس پر جو بڑا مستری تھا اس نے ان کاریگروں کو ڈاٹا ان کو چک کیا اور کہا کہ جلدی سے ایک مضبوط لگڑی لے کر آؤ لمبی ہو اور مضبوط ہو اور کچھ مزدوروں کو بلاؤ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ایک مضبوط لمبی لگڑی لائی گئی اور کچھ مزدور اکھٹے ہوئے تو اس مستری نے اس بڑی خاتون کے سامنے ان کو حکم دیا کہ اس لکڑی کو مینار کے برابر میں کھڑا کرو اور اس لکڑی کو مینار کو دھکا لگاؤ جب مزدوروں نے یہ کام کیا وہ کر رہے تھے تو مستری اس بڑی خاتون سے معلوم کرتے رہے کہ کیا مینار سیدھا ہوا یہ ابھی ٹڑا ہے چند منٹوں کے بعد وہ بڑی خاتون کہنے لگی کہ اب مینار سیدھا ہو چکا ہے اور دعا دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی اس کے بعد جو کاریگر تھے وہ معلوم کرنے لگے اپنے مستری سے جو بڑا مستری تھا کہ کیا کسی لکڑی کی مجد سے ٹیڑھے مینار کو سیدھا کیا جا سکتا ہے مستری نے کہا کہ نہیں لکڑی کی مجد سے ٹیڑھے مینار کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا لیکن افواہوں کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے اگر اس بڑی خاتون کو یہ طریقہ دکھا کر مینار سیدھا نہ کیا جاتا تو یہ جا کر کچھ لوگوں سے کہتی اور اس طریقے سے ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ یہ مینار ٹڑا ہے اور یہ افواہ پھیلتی پھیلتی سارے میں پھیل جاتی اور یہ بات مشہور ہو جاتی اسی لئے اگر آپ کو کہیں افواہ نظر آئے کسی بات کی افواہ اڑے یا آپ کے خلاف کوئی بات اٹھے تو آپ کسی بھی طریقے سے کر کے اس افواہ کا دروازہ بند کر دے تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا مینار سیدھا رہے گا ٹیڑھا نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ